اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا سیٹ کے اوپر سے جو اے آر وائی کے چینل ہیں وہ ریموو ہو چکے ہیں تو انہوں نے یعنی کہ سیمیٹی سکس کے اوپر کنورٹ ہو گئے ہیں چھتر ڈگری کے اوپر اب اے آر وائی کے چینل جائے وہ چلے گئے ہیں ایشیا اے آر وائی کے اوپر سے چینل ختم ہو گئے ہیں اے آر وائی کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو اب ہم فٹ کریں گے یہ اے آر وائی کے لیے ہے اس میں بول بھی آئے گا اے آر وائی آئے گا اس کے علاوہ اس کے تقریباً فوٹی کے لگ بک چینل ہمیں پاکستان کے جو فوٹی کے چالیس کے لگ بک چینل جو ہیں رسیب ہوں گے تو یہ چار فٹ کے اوپر میں نے ٹرائی کیا لیکن ہمارے جہاں پہ میں موجود ہوں اس وقت یہاں پہ چار ڈگری کے سوری چار فٹ کی ڈش کے اوپر سگنل بول کے رسیب ہو رہے ہیں چار فٹ کی جو ڈش ہے اس کو پر چار سوری چار فٹ کی ڈش کو پر بول کے سگنل رسیب ہوتے ہیں لیکن ٹھتی ٹھتی چھتی ٹھتی جو ہیں وہ سگنل رسیب ہوتے ہیں یعنی کہ فوٹی کو پر بھی نہیں جاتے فوٹی کے لگ بک رہتے ہیں تو اس لیے اس ہمیں ملا نائیں کچھ دوسرے چینل تو یہ جو ڈش ہے یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً چار فٹ اور چھے انچ کی ہے یعنی کہ پورے پانچ فٹ کی بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر اب ہم ٹرائی کریں گے کہ بول کے بول نیوز کے لیے بول انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے چینل ہیں پاکستان کے اس چھتر ڈگری کو پر اس کے علاوہ اے آر وائی کے جو حاصل روپے چینل ہیں ان کے لیے یہ لگا رہے ہیں تو چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں میں آپ کو اس کا ذاویہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے لگانی ہے تو ابھی میں نے اس کو فٹ کر لیا ہے اس کی ایلن بھی لگا دیا ہے اس ٹین بھی لگا دیا ہے ابھی بس اس کی ڈریکشن تھوڑی سیٹ کرنی ہے اور اس کو میں دکھانا ہے کہ کس طرح آپ اس کو لگائیں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فٹ کر دیا اپنی جگہ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈریکشن اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے یہ پاک سیٹ کے اور ایشیا کے سینٹر میں لگتی ہے ترمیان میں لگتی ہے تو اس کی جو ایلن بھی کی پوزیشن ہے وہ بھی ایشیا اور پاک سیٹ کے سینٹر میں ہوگی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو اس کی الین بی کی پوزیشن بات میں دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ سائیڈ اوپر ہوگی یہاں پہ اس طرح ہوگی تو یہ ایشیا ہوگی اگر یہ سائیڈ اس طرح ہوگی نیچے ہوگی تو یہ پاک سیٹ ہوگی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں پاک اور ایشیا کے سینٹر میں اس کو رکھنا ہے الین بی کی پوزیشن کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اس کی پوزیشن ہوگی الین بی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی میں آپ اس کے سگنل بھی چیک رہا دیتا ہوں یہ میں نے لگائی تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈوائس کے اوپر تو یہ میں بھی شاید سورج ہے یہاں پر نظر نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نظر آیا ہے یہ بول نیوز کے سگنل یہاں پر رسیب ہو رہے ہیں بول نیوز کے سگنل سکسٹی ایٹ اور سکسٹی فور کے لگا گیا ٹھیک ہے یہ سگنل بول نیوز کے دے رہا ہے تو یہ میں اس کو ایکزٹ کرتا ہوں یہ بول نیوز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جی یہ بول نیوز کے آپ جیسا کے سگنل دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ہم چیک کر رہیں گے اے آر آئی کے ٹھیک ہے یہ اے آر آئی کے سوری یہ نہیں یہ نیچے بازی ہے یہ کوالٹی ہے اے آر آئی کی ٹھیک ہے تو آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹکم فیفٹی سیون کے لگ پک جو ہے سیلن جو ہیں وہ رسیب ہو رہے ہیں تو بلکل یہ اوکے چل رہے ٹھیک ہے کوئی سکرمبل نہیں ہو رہا جیسا کہ اپتیکس نے یہ بول ہے یہ اے آر آئی کے چینل ہے ٹھیک ہے اے آر آئی زندگی ہے اس کے علاوہ اندرہ آر آئی کے ٹھیک ہے آپ رسیب ہور رہے ہیں اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 57 کے لاغبہ گیس کے سیگنل ہے تو آپ نے اس کو ڈون کیسے رکھنا ہے یہ اس کی لند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً یہ جو باہر ہے یہ چار انچ تقریباً باہر نکلے گی اس راڑ سے چار انچ باہر نکلے گی تو پھر یہ ہمارا جو سیٹ ہے وہ آ جائے گا ہمارا جو اے آر وئی اور بول نیوز ہے وہ آ جائے گا اس کے لاغبہ ابھی ہم اس کے پر فٹ کریں گے 95 ڈگری ٹھیک اب ہم نے اس کے اوپر انڈیا کے چینل بھی لینے ہیں تو 95 ڈگری بھی اس کو پر لگائیں گے تو 95 ڈگری کہاں پہ لگے گی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں 90 ڈگری یہاں پہ لگے گی آپ اس طرح کھڑے ہوں گے تو آپ کو لیٹ سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ کی ایو پینڈ کی ایلن بی لگائیں گے نائنٹی فائل کے لیے ٹھیک ہے یہ 90 ڈگری کے لیے آپ یہاں پہ اس کی ایلن بی ایڈ کریں گے تو ابھی ہم آپ اس کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کی دوسری ہے ایلن بی وہ بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو جی اب نائنٹی فائل لگانے لگا ہوں یہ تو میں نے سیٹ کر دیا اب نائنٹی فائل لگانے لگا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ٹی پی لگائی ہے وان ٹو سکس ڈبل ایٹ ٹھیک ہے بارہ چھٹھاسی ہے اور اس کے ساتھ ہے ارزنٹل ہے تو سیمبر ریٹ اس کا باتی سہادار ہے ٹھیک تو اب ہم اس کے سیگنل چیک کرتے ہیں یہ یہاں پہ لگانے پڑے گی اوپر والی سائیڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریبا یہاں پہ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لن بی سے اتنی دور ہوگی ٹھیک ہے اس طرح تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی تو ابھی میں اس کے سیگنل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنے سیگنل ہوں کہاں پہ رسیب کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ٹرائی کریں گے اس کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی ایٹ کے لگ بگ سگرم میں ملے گئے ٹھیک ہے سکسٹی ایٹھ سیونٹ سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ سیونٹی ٹو کے لگ بگ سیگنل میں سکسٹی ایٹھ سکٹ کریں گے ایک جگہ پہ رکھیں گے سکریو بغیرہ لگائیں گے سکریو لگانے کے بعد ہم اس کو اس کی تھوڑی سی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی اس کو یعنی کہ سیٹ کرنا پڑے گئے یہاں پہ یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے تو ہمارے جو سکنل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکی ہو چکے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے سکریو لگا دیتے ہیں پھر اس کا زلٹ چیک کرتے ہیں